سورج پر آنے والے سور توفان کو لے کر ناسا کی ایک ریسرچ میں خطرناک خلاصہ کیا گیا ہے ناسا نے کہا ہے کہ اگر بوش میں کبھی ایسا سور توفان آتا ہے تو دھرتی کو شتی پہنچائے گا تب ایسے موقع پر صرف تیس منٹ پہلے ہی الٹ ویگیانکو کا کہنا ہے کہ سولر توفان سے نکلنے والا ریڈیشن پوری دنیا کو پروابیت کر سکتا ہے کتنا ہی نہیں یہ دھرتی کے آس پاس کے واتاورن میں بھی اثر دکھاتا ہے غور طلب ہے کہ اتھیاس میں پہلے بھی کئی سولر توفان درج کیے جا چکے ہیں کناڑا کے کیوبیک شہر میں ایک سولر توفان 1989 میں درج کیا گیا تھا اس کی وجہ سے پورے شہر کی بجلی لاپتہ ہو گئی تھی وہیں سال 1869 میں امریکہ میں مہا شکتشالی سور توفان نوٹس کیا گیا تھا سور توفانوں کو جیو میگنیٹک سٹارم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا سب سے زیادہ پرباہو ریڈیو سگنل وجلی کے گریڈ اور سنچار سگنلوں پر دیکھنے کو ملتا ہے انترکش میں دھرتی کا چکل لگا رہے سیٹیلائٹ پر ان کا پرباہو زیادہ پڑتا ہے جس سے ڈاٹا کلیکشن میں دکت ہوتی ہے ادھارڑ کے لیے موسم کا انوان لگانے والے سیٹیلائٹ پر جب سور توفانوں کا پرباہو پڑتا ہے تب سگنل میں دکت پیدا ہو جاتی ہے اس سے موسم کا انوان لگانا مشکل ہو جاتا ہے جاری کیا جا سکے گا سولر اسٹروم کے خطرے سے دنیا کو بچانے کے لیے ناسا کے بیگیانے ڈیگر نام کی ایک نئی تقنیق پر شود کر رہے ہیں ڈیلی سٹار میں چھپی ایک خبر کے مطابق ڈیگر سولر اسٹروم میں جڑی عدد جانکاری دینے میں مدد کرے گا اس تقنیق کی مدد سے سولر توفان کا کچھ منٹ پہلے انوان لگایا جا سکتا ہے اور اس کی دشا کے بارے میں بھی بتایا جا سکتا ہے ایسے ہی دلچسپ جانکاری کے لیے دیکھتے رہے ہیں مائی بھارت دیش کا سب سے بڑا راج اتر پردیش دیش کی راج نیتی کا سب سے بڑا کھاڑا مائی بھارت بنے گا آنچنتا کی آباد اب ہوگی ہر خبر کی زمینی پڑتا چڑے رہیے صرف مائی بھارت کے ساتھ مائی بھارت